آج کی پریس کانفنس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو 302 کا میرے پر مقدمہ کیا ہے اور 302 کا مقدمہ میرے اوپر کیا ہے اس کے میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا میں اقتفاہ برپا ہے کہ جی میں نے بندے کو مدر کر دیا جبکہ میں چپ اس لیے تھی کہ شاید میرا جو ہے وہ گناہگار مجھے پولیس نے اب لکھا ہے میں چپ اس لیے تھی کہ کیونکہ میں نے اپنے سارے ثبوت دے چکی تھی میرا جلدہ جب میں بیگ نہ ہوں گی تو پھر میں سوشل میڈیا پر اپنے ثبوت لے کے اوپر پولیس نے میرے سارے ثبوت جتنے میں نے ان کو دیا انہوں نے بالکل بھی مسل کا حصہ نہیں بنائے جس میں یہ بیانے حلفی ہیں جو تقریباً 30 لوگوں کے ہیں جو میرے علاقے کے لوگوں کے جو میرے آس پاس گھر کے قریب رہتے ہیں انہوں نے اس دن دیکھا کہ میں اپنے گھر موجود تھی اس کے باوجود پھر یہ لوکیشن ہے میری یہ بھی آئیو نے لینے مناسب نہیں سمجھی کہ وہ اقتصاد لگا ہے ہاں جی میں نے خود لیا آئیو نے تو مناسب نہیں سمجھی کہ میری لوکیشن لی جائے یہ چار بجے سے لے کے رات نوبے تک میں اپنے گھر میں موجود ہوں اور یہ ساہی لوکیشن آئی نہیں ہے اور آئیو نے میرے یہ جتنے بھی ثبوت ہے یہ نہیں دیئے ایک ویڈیو کلپ ہے یہ سیاسی مخالفین ہے میرے اور گاؤں کے کچھ لوگ ہیں اب یہ بندہ جو ہے یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر نسار کے ساتھ ہے اور یہ بندہ گواہ ہے اور یہ سیاسی بیس پہ پچھے میرے پہ کیے گئے ہیں اس بندے کے گواہ ہے اس بندے کا بھی ادھر آپ کو کرمینل رکوارڈ بھی دکھاتی ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں پولیس اس کے بیک پہ کھڑی ہے اور اس کو کھڑا کیا ہوگا ہے میرے خلاف کیونکہ اب یہ سیاسی مخالفین جو پروفوگنڈا رچائے جا رہے ہیں اینے ہنڈرڈ میں اب الیکشن جو ہے میں پوری امید ہوں کہ میرا پورا اینے ہنڈرڈ میرے ساتھ کھڑا ہے اس کے باوجود سیاسی مخالفین کو کوئی طریقہ نہیں ملا تو انہوں نے اس کیس میں مجھے پسایا ہے اب یہ بندہ جو جس کے ابھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی یہ بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ زخمی ہوا ہے اس موقع پہ اور وہ خود سنے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اب یہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر صدرہ کے ساتھ ہمارا معاملہ نہیں معاملہ کوئی نہیں ہے اگر کوئی معاملہ تھا تو وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے بات کر دی اس سے سازت ہوتا ہے کہ میں موقع پہ مجود نہیں ہوں پولیس کو بھی پتا ہے میں موقع پہ مجود نہیں ہوں پولیس نے رشوت لی ہوئی ہے کچھ نے آپ کو نظر بن گئے مجھے صدی چیما جو ہے وہ مجھے گھر سے رات ساڑھے سات بجے لینے آیا بغیر لیڈی کوسٹیبل کے مجھے لے کے گئے ہیں اور پھر مجھے سیکٹیریل سیل میں بند کیا گیا ہے جو مردوں کے لیے ہے میرے خواہ میں عورتوں کے لیے وہ سیل نہیں ہیں مجھے وہ سیل میں تین دن کے لیے بند کیا گیا ہے اور پھر اس نے صدی چیما نے ہی میری فوٹو لیا ہے سیل میں اور فوٹو لے گے پتا نہیں کس کو سینڈ کیا اپنے سیاسی آقا کو سینڈ کی ہوگی خوشی کے لیے اور میں شکریہ دا کرتی ہوں کہ اس معاملے میں جتنا وکلا نے میرا ساتھ دیا شاید میرا کسی نے ساتھ دیا اور بیلپ کے ساتھ مجھے پھر انہوں نے پیش کیا ہے پولیس مجھے پیش بھی نہیں کر رہی تھی ان کا یہی دل تھا کہ 302 کی میری بیل کینسل ہو اور میں لمبے جیل چلی جاؤں اور جتنے بھی پرچے پھر مجھے رکھ کے سیل میں میرے پر پانچ پچے دی ہیں ایک دیا ہے جو دھمکیوں کا یہی جو مدر کے ہیں مدعی ہوئی ہیں اور وہ دھمکیوں میں یہ تھا کہ سکٹیریم کی میری لاسٹ نوکیشن ہے 28 کی یہ جو والی ہے اور 29 کو وہ میرے پر دھمکیوں کا پرچہ دے رہے ہیں کہ جی میں نے جا کے ان کو دھمکیاں دی ہیں اس کے بعد انہوں نے بھتے کا میرے پر پرچہ دیا ہے چوبیس کو یہ میری پکچرز ہیں چوبیس کو میں 23 کو ہی ہاتھ سے چلی گی تھی ازاد کشمیر اور انہوں نے میرے پر پرچہ دیا ہے کہ میں نے خود جا کے ان سے بھتا مانگا ہے یہ بھی غلط ثابت ہو گیا ہے کہ جتنے بھی پرچے اور سیشن جج نے جو میرے حق میں انہوں نے اپنا آرڈر لکھوایا ہے اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ میری گرفتارین لیگل تھی اور حالانکہ میری اکتیس تک بیل چل رہی تھی مجھے بیل میں ہی صدیت چیمہ گھر سے لے کے گیا ہے اور اس کے باوجود میرے پرچے ہیں جتنے بھی تھے سارے جھوٹے نکلے ہیں سیشن جج صاحب کے آرڈر بھی تھے کہ جتنے پانچ سو چھے بھی انہوں نے کہا فیک ہے پھر وہ نجائز اسلے کا میرے پر پرچہ دیا یہ میرے ہیں وہ لیسنس جو میں نے پولیس کو بھی دی ہیں اور میں نے سیشن جج صاحب کو بھی دی ہیں انہوں نے وہاں پہ پھر خود نادرہ والوں کو بلایا ہے ویریفیکیشن ہوئی ہے میرے لیسنس کی اور آرڈر میں بھی صاف لکھا ہے کہ جتنا بھی میرے سے یہ ظلم کی ہے یہ انلیگل انہوں نے جتنا بھی جلتاری انلیگل کی ہے صدیق چیمہ نے سیل میں پھر فوٹو لی ہے کس کے کہنے پہ لی ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بندی میں سیاسی ہوں اور میں نے ہنڈرڈ کی اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جتنا اللہ تعالی نے مجھے فہم دی ہے الحمدللہ میں اپنے بھائی کا مشن لے کے چل رہی ہوں چودری عبد الرحمن بندیشاہ کا اب ان کو وہ برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ میں دن بہ دن انشاءاللہ حلقہ پورا جو میری سپورٹ کے لیے تیار ہے میں اپنے حلقے کو یہ کہنا چاہوں گی جتنا ظلم آپ کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے جو وزیر داخلہ بنے ہوئے اور کس وجہ سے بنے ہیں ہمارے ہی حلقے میں بنے ہیں ہمارے ہی لوگوں نے بنایا اور میں اپنے حلقے کے لوگوں کو اس دفعہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کر رہا ہے کہ سیکٹیرین نے سلوں میں مجھے بند کیا گیا نے جائز بند کیا گیا کوئی میرا قصور نہیں تھا تو اگر اس نے یہ حرکت کی کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو کر سکتا ہے حالانکہ مجھے رانہ صلی اللہ پہ بالکل امید نہیں تھی اس نے مجھے بیٹی بولا تھا اس کے باوجود اس نے یہ سارا میرے ساتھ یہ کھیل رچایا ہے کہ اس طرح کسی طرح یہ سائٹ پہ ہو جائے تو انشاءاللہ میں سائٹ پہ کبھی نہیں ہوں گی میں اس خاندان کی بیٹی ہوں جو کبھی ہم لوگ جھکتے نہیں ہیں ہم لوگ اپنا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اپنے مخالفین کا ان کی یہ سوچ ہی رہ جانی ہے کہ میں ان جھوٹے مقدم آت سے ڈر کے پیچھا جوں تو یہ کبھی نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ کہ یہ ہے کہ بیلک بیلک نے مجھے پیش کیا ہے سیسن جت کے بعد تین بجے اور جب مجھے پیش کیا گیا تو کم کم انہوں نے فورس اتنی تھی کوئی پچاس ساٹھ گاڑیاں پولیس جو مجھے لے کہ اس طرح گئی ہیں جیسے پتہ نہیں کس کو پیش کیا جا رہا ہے پر اللہ کا شکر ہے وہاں پہ اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطا کی تو اتنے بختہ ثبوت ہونے کے باوجود آپ کی سنوائی نہیں ہو سکی اللہ حکام سے کیا مطالبہ درنا چاہتا ہے اللہ حکام سے یہ مطالبہ ہے کہ اب سیاسی جو ان پر پریشر ہے وہ اپنا مختم کریں انہوں نے اللہ تعالی کو بھی مو دکھانا ہے جا کے میں کہتی ہوں کہ جتنا یہ میرے ساتھ انہوں نے ظلم اسی لیے کیا ہے کہ پتہ نہیں صدرہ کے پیچھے کوئی نہیں ہے کیونکہ میرا خاندان صاحب آپ کو پتہ ہے مڈر ہو چکا ہے تو انہوں نے ایک اکیلی لڑکی نہتی لڑکی سمجھ کے میرے ساتھ یہ کیا ہے پر اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ میری عبام کھڑی ہے میرے بھائی کھڑے ہیں میرے لوگوں کی دعائیں میرے پیچھے بہت زیادہ یہ دعاوں کا نتیجہ ہے کہ آج تک میں ان کا مقابلہ کر رہی ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتی رہوں گی آلہ و کام سے یہی میری اپیل ہے کہ آرپیو صاحب خود اس قتل کے جو مقدمہ ہے اس کی خود اپنی ٹیم کی تفشیش کروائیں اور جتنے بھی میرے یہ میں نے ثبوت پیش کی ہیں ویڈیو بیان سے اوپر کوئی ثبوت نہیں ہوتا میں نے ویڈیو بیان دیا میں نے حلف بھی میں نے کہا تھا قرآن پہ حلف لینا آپ نے وہ بھی دینے کے لیے ہم لوگتے آ رہے ہیں کہ موقع پہ میں موجود نہیں ہوں تفشیشی کو بھی بتایا موقع پہ میں حنیف جڈ کو کہ میں موقع پہ موجود نہیں ہوں پر انہوں نے بھاری رشوت لی ہے ان لوگوں سے اور رشوت لے کے انہوں نے مجھے گناہدار کیا ہے اور کوشش یہ کی ہے کہ میں آئندہ الیکشن نہ لٹ سم اب یہ ہے کہ پولیس مجھے دھمکیاں دے رہی ہے دھمکیوں پہ اتری ہوئی ہے کہ میں خموش ہو جاؤں میں اس کا بتاؤں صدیق چیما نے اب نئی دھمکی دے دیا کہ اب آپ کو پکڑا تو ہم نائن سی کا پرچہ دیں گے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آگے جتنے انہوں نے پانچ پرچے مجھے بند کر کے دیئے ہیں ان سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا الحمدللہ میں بیل پہ باہر آگئی ہوں اب دھمکیاں دے رہے ہیں نائن سی کا اور اب میری دو گنز اس کے پاس ہیں اس کو پتہ ہے میری دشمنی اگر مجھے کل کو کچھ ہو جاتا تو اس کے ذمہ دار صدیق چیما ہے حنیف جٹ ہے اور اسمان سیفی ایس پی ہے اور سی پیو صاحب ہے اسمان گوندل کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جنگل کا قانون انہوں نے لگایا ہوا ہے میری جان کو خطرہ ہے میری اپنی دشمنی ہے میرے بھائی مڈر ہے اور میرے جتنے بھی ویپن ہے دو چار جو ویپن ہے وہ صدیق چیما نے اپنے پاس لگل طور پر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میرے پاس لسنس ہے اور یہ ویریفیکشن بھی ہو چکی ہے سیشن جانگ نے خود کروئے اس کے باوجود وہ میرے ویپن مجھے واپس نہیں کرنا